سرکار اور بینکوں نے تھان کے رکھ لیا کہ عام آدمی کے پیٹ پر لاکھ مارنی ہے ایسی لاکھ مارنی ہے کہ وہ اٹھنا پائے انڈیا میں قریب کنی ویسٹم نو سے دس کروڑ سینئر سیڈی جنس ہیں جن کے پاس سوشل سیکرنڈی نام کی کچھ ایک کو چھوڑ کے کوئی سکیو نہیں ہے کوئی پینشن نہیں ہے جو تھوڑا بہت ان کے پاس پیسہ ہے اس سے جو انٹریسٹ آتا ہے بینک کا اس سے وہ گزارہ کرتے ہیں یہ بہت جو پچاس سال سے اوپر کے جو لوگ ہیں ان کی بھی نوپنی آدھی جا چکی ان کے پاس روزی روٹی نہیں ہے کئی وولنٹری ریٹائرمنٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی تھوڑا بہت پیسہ بینکوں میں رکھ کے بیٹھتے ہیں اس سے جو انٹریسٹ آتا ہے اس سے وہ گزارہ کرتے ہیں لیکن لگاتار ریپو ریٹ کا مونے کرن اگر بینک آپ کو ریپو ریٹ کا مونے سے کرنے میں اگر وہ آپ کو بالکل بھی چھوٹ نہیں دے رہے ہیں وہاں بینکوں کے اندر فکس ڈیپوزٹ کے اندر اور خاص طور سے سیونکس کے اندر بلکل بھی پیسے دینے کو تیار نہیں ہے آج سارے بینک سیونکس کے اندر جو پیسے ہمارے پڑے ہیں صرف ساڑھے تین پرسنٹ کا انٹریسٹ دیتے ہیں ساڑھے تین پرسنٹ اور اس کے بعد اوپر جو فکس ڈیپوزٹ میں ساڑھے تین چار ساڑھے چار پانچ پرسنٹ کا انٹریسٹ دے رہے ہیں اب آپ سوچئے کہ آگے بینک والے دس بارہ پرسنٹ لون پر دیتے ہیں اور ہم سے تین چار پرسنٹ کے اوپر پیسے لے رہے ہیں یعنی کہ یہ ہوا نہ ہوا ایک برابر ہے سرکار نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ جو ابھی تیس چالیس کروڑ کا سیگمنٹ ہے اس کے پیٹ پر لاکھ مارنا ہے یعنی کہ جہاں گریب آدمی کو سینئر سیڈیجنز کو پچاس سے اوپر جو سیڈیجنز ہے پچاس سو ساٹھ کے بیچ میں ان کو زیادہ پیسے انٹریسٹ کے دینے چاہیے ہیں سرکار نے دینے سے منع کر دیا ہے یہ لگتا ہے ایسے کی جیسے کوئی سکیم بنائی جا رہی ہے کہ عام آدمی کو لوٹو عام آدمی کو جو پیسہ لینا فری میں لے لو اس کو دو کشمت آگے سے اور امیر آدمی کو دیتے رو یہ کنڈیشن ہو چکی ہے آج یہ نہیں سمجھاتا کہ عام انسان کہاں جائے گا ایسے حالات میں اگر اس کے پاس انٹریسٹ بھی نہیں آئے گا تو وہ منتھلی گزارہ کہاں سے کرے گا جب آپ نے لات مار دی ان کے پیٹ پہ تو خرچہ کہاں سے کریں گے پھر کہتے ہیں ریسیشن کہاں سے آ رہا ہے مندی کہاں سے آ رہی ہے ارے مندی نہیں آئے گی تو کیا ہوگا اگر لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں اس بڑے تیس پہ تیس چاریس کروڑ کے سیگمنٹ کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو کہاں جائیں گے وہ کوئی سننے والا نہیں ہے آپ ان کو لیٹر لکھو میل لکھو کوئی جواب نہیں آئے گا کوئی ٹویٹ نہیں آئے گا کوئی اشیورنس نہیں آئے گا وہاں سے کہ کیا ہو رہا ہے اس قدر حالات خراب ہیں آپ سوچ سکتے ہیں تو عام انسان اور ایک سینئر سیڈیجن کہاں جائے کس کے سارے جئے کہاں سے لائے دوائیاں کہاں سے کھانے کا خرچہ نکالے وہ انہیں کیا کرنا ہے ان کو تو صرف پیسے چاہیے امیروں کو دینے کے لیے انہیں پیسے چاہیے بینہ انٹرس دیئے اور آنے والے دنوں میں مجھے یہ بھی شک ہے کہ یہ لوگ سیونکس کا انٹرس اور دو ڈھائی پرسنٹ کر دیں گے یہ دینا ہی نہیں چاہتے دراصل یہ ایک طرح سے فری میں پیسے لینا چاہتے ہیں تو لوگ فری میں پیسے کیوں رکھیں گے پھر گوڑ کے اندر انویسٹ کر لیں گے چھوٹا موٹا کیوں اور کر لیں گے جہاں سے دو پیسے آ تو جائیں کم سے ہم یہاں صرف کچھ بھی نہیں آ رہے تو بینک پہ پیسے رکھ کے فائدہ ہی کیا ultimately دیکھا جائے تو شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے اس پرابلم کی بارے میں آپ بھی سوچئے گا فیڈبیک دیجئے گا انجزار کریں گے thank you very much